حماس نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ اسرائیلی حملوں کا مکمل طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے دوسری طرفہ اسرائیلی فوج نے اپنی فضائی حدود کو وسیع کیا ہے غزہ پر حکمرانی کرنے والے فلسطینی گروپ نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حملوں کی شدت کی اطلاع ہے تاہم ہفتے کی صبح اسرائیل کی جانب سے بمباری شروع کر دی گئی تھی دس گھنٹے سے زائد انٹرنیٹ بن رہا حماس نے ہفتے کے دن ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ فلسطینی قوتوں کو پوری طاقت کے ساتھ برباد کرنے کے لیے اور ان کی طاقتوں کو نقام کرنے کے لیے پوری طرحازے تیار ہیں دوسری جانب اسرائیلی زمینی افواج غزہ کے باہر جمع ہو گئی تھی جہاں سات اکتوبر کو حماس کے سیکڑ و بندگ بڑا دروز نے کے حملہ کرنے کے بعد اسرائیل فضائی بمباری کی شدید مہم چلا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ چودہ سو افراد جن میں تمام شہری مارے گئے ہیں اور دو سو سے زیادہ کو انہوں نے غلام بنا دیا گیا ہے جن میں سے کچھ غیر ملکی ہیں اور کچھ شہری اسرائیلی کے حامل تھے اس کے بعد فلسطینی محکمہ سہد کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے سات ہزار سے زائد فلسطینی حلاق اب تک ہو چکے ہیں دوسرے دن جمعے کے روز اقوام متحدہ کی جانب سے جنرل اسیملی نے اربز ریاستوں کی طرف سے تیار کی گئی قرار کردہ ریاستوں کی حمایت میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور غزہ تک امدادی رسائیوں اور خیریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے کاروائیوں میں اضافہ ہونے کے باوجود قومی سلامتی کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے غزہ میں اسرائیلی فوجی سرگرمیاں کو روپنے کی حمایت کی ہے تاکہ وہاں شہریوں کی انسانی امداد اور بیجی فرہم کی جا سکے شکریہ